فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیرو بی جے پی کے معاتل شدار اکنے راجہ سنگھ کی جانب سے ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے راجہ سنگھ نے تلنگانہ کے وزیر سے ان کی خیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اس ملاقات کے تعلق سے راجہ سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے حلقے کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ہریش راؤ سے ملاقات کی ہیں راجہ سنگھ نے کہا کہ ان کی ملاقات کے بعد یہ افواہوں کا بازار گرم ہو گیا کہ وہ بی آر اس میں شامل ہو رہی ہیں لیکن یہ بات غلط ہے بی آر اس پارٹی کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر کے ایٹی آ نے دہلی شراب کیس کے ملزم سکیش چندر شیکر کو خانونی نوٹیس روانہ کی ہیں وزیر کے ایٹی آ نے خانونی نوٹیس میں کہا کہ سکیش چندر شیکر نے ان کے خلاف مرکز اور سی بی آئی کو بے بنیاد اعظامات کی شکایت کی ہیں ایٹی آر نے سکیش سے کھلی معافی مانگنے اور ان کے خلاف شکایت کو غیر مشروط واپس لینے کا مطالبہ کیا ایٹی آر نے مستقبل میں ان کے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا نہ پھیلانے کا مشورہ دیا ہے روپن خانون ساز کانسل کے قویتہ پندرہ جولائی یعنی آج آسٹریلیا اور سولہ جولائی کو نیوزیلینڈ کا دورہ کر رہی ہیں کہ قویتہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں تیلنگانہ سے تعلق رکھنے والے این آرائیز کی جانب سے منقضہ بونال کی تخریب میں شرکت کریں گی آج آسٹریلیا کے بریز بین بھارت جاگروتی آسٹریلیا کی جانب سے منقضہ تخریب میں شرکت کریں گے اور سولہ یعنی کل کے روز نیوزیلینڈ کے آرکلینڈ میں منقضہ تخریب میں شرکت کریں گی اطلاعات کے مطابق بھارت جاگروتی سمیتی کی جانب سے بینو لخوامی سطح پر نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا میں منقضہ ہونے والے پروگراموں میں شرکت کریں گی آرکلینڈ میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے این آرائیز کی جانب سے منقضہ بھارتیا سیمیلین میں شرکت کریں گی تیلنگانہ آسٹریلینڈ آف نیوزیلینڈ میڈ اینڈ گریٹ پروگرام میں بھی شرکت کریں گی اور کے قویتہ ان پروگراموں میں خصوصی طور پر شرکت کرتے ہوئے تیلنگانہ کی تہذیب اور تخریب کے بارے میں عوام کو واقف کروائیں گی تیلنگانہ میں سیاسی ماحول میں گرمی پیدا ہوتی جا رہی ہیں جس وقت سے کرناٹہ کے سبل انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس وقت سے تیلنگانہ کے سیاسی حلقوں میں امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جہاں بی جے پی اچانک ہی تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی اور بی آر ایس میں خوفیہ مفاہمت ہو چکی ہیں کانگریس کے حلقوں میں بھی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کانگریس خائدین اور کارکوڈوں میں جو شو خروش دکھائی دینے لگا ہے تاہم ساتھ ہی چیف منسٹر وہ بی آر ایس سربراہ کے چندر شکر راؤ بھی اپنی حکمت عملی کو خطایت دے چکے ہیں اور وہ اپنے منصوبوں پر برطردریچ امر آواری کا آغاز کر چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیسی آر ریاست میں اقتدار کی ہیٹرک کے لیے کوئی قصر باقی رکھنا نہیں چاہتے اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاہم سیاسی حلقوں میں جو ٹھے مگوئیاں چل رہی ہیں ان کے مطابق کیسی آر کے لیے ہیٹرک کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور ہو گیا ہے کانگریس کے جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور ریاست کے ووٹرز کو راقب کرنے کے لیے جو اعلانات کیے گئے ہیں یا مزید کیے جا سکتے ہیں ان کے نتیجے میں کیسی آر کے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے کے علاوہ ریاست میں اخلیتی برادریوں اور خاص طور پر مسلمانوں میں حکومت کے تعلق سے جو ادم اتمنان اور بیل چینی کی قیفیت ہیں اس کے نتیجے میں بھی بی آر ایس کو انتخابات میں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسلام مکمل نظام زندگی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ایک سا سیویل کورٹ کے ذریعے شریعت میں مداخلہ کو خطن برداشت نہیں کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار تلنگانہ کے شہر کھمم میں واقع بہکتا رامداز کلا کی شیطرم میں جماعت اسلامی ہند شہر کی جانب سے منقضہ جلس ہے اسلام معاشرہ برائے خواتین سے مہمان مخررات محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین ایڈوکیٹ کنوینر شعب خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ ڈاکٹر جوہر جہاں کل ہند مجلی سے تعمیر ملت نے کیا جلسہ اسلام معاشرہ برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شوہر بیوی والدین رشتہ داروں پڑوسیوں اور وراثت کے معاشرے میں آداب کے تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کیا اور اللہ تعالی نے کامیابی کا دار و مدار اپنی اطاعت میں رکھا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں آج ہمارے ملک میں مرکزی حکمران ایک ملک اور ایک خانون کی بات کرتے ہوئے ایک سانسیویل کورٹ نافیز کرنے کی ناپا کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہمارے ملک کی تاریخ گواہیں کے ملک میں مختلف صخافتوں اور مختلف روایات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور یہ حق ہمیں ہمارے ملک کے دستور نے دیا ہے ایک سانسیویل کورٹ کے نام پر شریعت میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا مسلم پرسنل لوہ میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی چاہے گی ملک کے بسنے والے تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی دی گئی ہیں جلسے کی صدارت ناصرہ خانم صاحبہ سابقہ سیکریٹری جماعت اسلامی شعبہ خواتین نے کی جلسے میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کے ذمہ داران کے علاوہ خواتین کی کسیر تعداد شریک تھی ریاست اتر پردیش آگرہ کے تاجگنج میں واقعہ ایک شادی خانے میں دو بہنوں کی شادی ہوئی ایک کی ودائی ہو گئی جبکہ دوسری بہن کو گاڑی اور زیورات کا مطالبہ کرتے ہوئے شادی کے دو گھنٹے بعد تلاغ دے دی گئی لڑکی والوں نے دولے والوں کے ہاتھ جڑے مگر سسرال والے نہ مانے دولہ تین بار تلاغ کہہ کر وہاں سے چلا گیا پولیس نے اس معاملے میں دولے سمیت چی افراد کے خلاف مخدمات درج کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق منٹولا کے علاقے دولے کر کے رہنے والی کامران وارسی نے بتایا ہے کہ فتح آباد روڈ پر واقعہ پریان ایشو گارڈن میں ان کی دو بہنوں گوری اور ڈالی کی شادی مخرر تھی گھرے لو سامان زیورات نقدی وغیرہ ملا کر بہنوں کی شادی پر تقریباً 30 لاکھ روپے خرج کیے گئے گوری کا نکاح پہلے پڑھایا گیا اور وہ اپنے دولے اور سسرال والوں کے ساتھ چلے گئیں اس کے بعد ڈالی کی شادی آصف نامی نوجوان سے ہوئی بعد ودائی ہونی باقی تھی الزام آیت کیا گیا ہے کہ دولے کے گھر والوں نے گاڑی کا مطالبہ کیا دولہن کے گھر والوں نے منتے کی لیکن سسرال والے نہیں مانے دولہن کے گھر والوں کے سمجھانے کے بعد بھی وہ ودائی کے لیے تیار نہیں تھے دولہ آصف اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ ٹہرا ہوا تھا بعد ازہ اس نے سب کے سامنے اپنی دولن کو تین بار تلہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا دہلی میں جمنا کی آبی سطح میں کمی واقع ہوئے ہیں اور یہ سترہ سنٹی میٹر تک نیچے آ گئی ہیں اس کے باوجود کئی علاقوں میں جمع پانی برخرار ہے اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جمنا کی پانی کی سطحیں دو سو آٹھ اشاریہ چھ دو میٹر تھیں جو آج صبح ساتھ بجے دو سو آٹھ اشاریہ چار چار میٹر ریکارڈ کی گئیں جمنا کے پانی کی سطح میں اس کمی کے بعد بھی جمنا خطرے کے نشان سے تین میٹر اوپر بہ رہی ہیں دہلی کے نشبی علاقوں میں بھرا پانی برخرار ہیں اور کئی علاقوں میں کشتیوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے آئی ٹی او اور راج گھاٹ کے خریب پانی بھرا ہوا ہے جس کے سبب آنے جانے والوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے دریا کے کنارے آباد بستیوں میں بھرا پانی لال خلے اور رنگ روڈ تک پہنچ گیا ہیں حالات کے پیش نظر لال خلے میں سیاہوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہیں سہلاب کے خطرے کے پیش نظر دہلی کے تمام اسکولوں کو سولہ جولائی تک بند کر دیا گیا ہے ملک کے شمالی علاقوں میں ان دنوں سہلاب کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے ہماچل پردیش اتھرہ کھنڈ سے لے کر اتھر پردیش اور راجستان تک موصلہ دھار بارش کے بعد چاروں طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ملک کا ایک بڑا حصہ ہی نہیں ہندوستان کی راجدانی اور دنیا کے سب سے سمارٹ اور جدید شہروں میں سے ایک دہلی بھی خدرت کی اس تباہی سے بچ نہیں پایا ہے کناروں کو ختم کر رہی جمنا ندی نے دہلی والوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں دیگر علاقوں میں بھی توفانی ندیوں کی وجہ سے باندھ ٹوٹ رہے ہیں اور مکانہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جہاں آبادی رہتی ہیں وہاں گاڑیاں پانی کے تیز بہاؤ میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پانی تیزی سے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے کسیر منزلہ امارتوں کے کئی فلور زیرے آپ آ گئے ہیں تباہ کن سے علاق اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی دیدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ خراب حالت پہاڑی ریاست ہمارچل پردیش کی ہے جہاں چالیس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں مونسون کی توفانی بارشوں نے نہ صرف ہلاکتوں اور تباہی کے نشانات چھوڑے ہیں بلکہ بہت سے علاقوں کو انسانی رسائی سے بھی محروم کر دیا ہے جو کچھ نظر آتا ہے وہ ناخابل تصور ہے بلکل قصے کہانیوں میں بتائے گئے خیامت کے دن کے جیسا منظر دکھائی دے رہا ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے